میں یہ ویڈیو لے کر آیا ہوں آپ کو یہ بتانے کے لیے کہ ابھی کے ٹائم میں انڈیگو ائرلینز میں کہاں کہاں ویکنسز آ رکھ ہیں وکن انٹرویو یا پھر نورمر انٹرویو تو اتنی ساری ویکنسز میں جو کی ہے ٹویلتھ اور گریڈویشن کے بیسیس پہ فریشر اور ایکسپیرینس کے لیے میل فیمل دونوں کے لیے اگر آپ کسی کے لیے بھی اپیئر ہونا چاہتے ہیں اس ویڈیو میں آج کی اس ویکنسزی اپ ڈیٹ میں اگر آپ کو اپورچنیٹی مل جاتی ہے تو آپ کو جاب مل جاتی ہے ائرلین میں یا تو گراؤنڈ سٹاف کے لیے اور نہیں تو ٹویلتھ بیسیس پہ آپ کو کیابین کرو کی جاب مل جائے فرینڈز انڈیگو ائرلینز میں کیابین کرو جو کی ہوتا ہے ٹویلتھ بیسیس پہ اور گراؤنڈ سٹاف جو کی ہوتا ہے گریڈویشن کے بیسیس پہ اس کے ریگارڈنگ میں یہ ویڈیو لے کر آیا ہوں تو آپ کو یہ بتانے کے لیے کہ ابھی کے ٹائم میں انڈیگو ائرلینز میں کہاں کہاں ویکنسز آ رکھی ہیں واکن انٹرویو یا پھر نورمر انٹرویو کے لیے اگر آپ ائرلین ائرپورٹ میں جوب پانا چاہتے ہیں تو میک شور کہ آپ اس ویڈیو کو دھیان سے دیکھیں گے اور جہاں کے لیے جس ویکنسی کے لیے آپ الیزول ہیں آپ اس کے لیے اپلائیز ضرور کریں گے سٹارٹ کرتا ہوں انڈیگو ائرلینز میں کیبن کرو کی ویکنسی کے بارے میں جو کی ہوتی ہے ٹویلتھ بیسیس پہ اس ویکنسی کے لیے سب سے زیادہ ایمپورٹنٹ پوائنٹ آتا ہے وہ یہ کہ آپ فیمیل کیری ریٹ ہونے چاہیے آپ کی ایج ایٹین ٹو ٹوئنٹی سیونیئرز آپ کی ہائیڈ مینیموم وان فٹی فائی سینٹری میٹر ہونی چاہیے باڈی پہ کہیں بھی کوئی ویزول ٹیٹو نہیں ہونا چاہیے اس طرح سے جو کی یونی فارم پہننے کے بعد دکھے اس کے علاوہ جو ایڈیسنل ریکوائرمنٹس ہیں وہ آپ دیکھ پا رہے ہیں ویڈیو کے سکرین پہ یہاں پر بات کریں ویکنسی کی تو ابھی کا ٹائم میں انڈیگو ائرلینز میں دیلی کے لیے ویکنسی دکھ رہی ہے جو کی کنڈکٹ ہو رہی ہے فورتھ آف می کو اسی دن یعنی فورتھ آف می کو ہیدر آباد میں بھی ویکنسی کنڈکٹ ہو رہی ہے سکسٹ آف می کو دہرہ دن سیونتھ آف می کو ونس اگین دیلی ایٹھ آف می کو گواہاتی اس کے بعد اسی دن یعنی ایٹھ آف می کو دارجلی میں یہ واقعی انترجو کنڈکٹ ہونی والا ہے ٹینتھ آف می کو دو جگہ کے لیے ویکنسی کنڈکٹ ہو رہی ہے پہلی چنڈگر اور دوسرا ویس بینگول میں کالیم پون 11th آف می کو دوستو اگین دیلی میں واقعی انترجو کنڈکٹ ہو رہے ہیں اور اسی دن گڑگاؤں میں بھی واقعی انترجو کنڈکٹ ہو گا 13th آف می کو دوستو لکھناؤں میں انڈگوئے ایئر لائنس میں کیبنٹو کے لیے واقعی انترجو کنڈکٹ ہو رہے ہیں اس کے علاوہ دیلی ممبئی دیکھ پا رہے ہیں کہہ سکتے ہیں کہ ابھی کا ٹائم میں یا ہمیشہ کیبنٹو کے لیے ہمیشہ واقعی انترجو کنڈکٹ ہوتے رہتے ہیں آپ ڈیٹیل دیکھ لیجئے آپ جس کی سی بھی ویکنسی کے لیے الیزیبل ہیں تو آپ کو یہاں پر چلے جانا ہے ڈائریکٹ اپلائی ضرور کر لیجئے گا اپلائی کیسے کرتے ہیں آگے بات کرتے ہیں ابھی بات کرتے ہیں گراؤنڈ ساف کی جو واقعی انترجو کنڈکٹ ہونے والے ہیں انڈیگو ایئرلائنس میں ان کے بارے میں دوستو انڈیگو ایئرلائنس میں ابھی کے ٹائم میں گراؤنڈ ساف کے لیے جس کے لیے میل فیمل دونوں الیزیبل ہیں فریش ہر ایکسپریئنس دونوں الیزیبل ہیں آپ کسی بھی سٹیٹ کسی بھی سٹیٹی سے الیزیبل ہیں میریم کوالیفیکشن ہونی چاہیے گریجویٹ ایج آپ کی ہونی چاہیے 18 to 27 years کوئی بھی ویزیبل ٹیٹو آپ کے باوڈی پر نہیں ہونا چاہیے اس کے علاوہ جو ایڈیسنل ریکوارمنٹس ہیں وہ آپ دیکھ لیجئے ویڈیو کے اسکین پر ایک بات دھیان دینے کی ہے کہ اگر کچھ الیزیبلٹی کرائیٹیریاز آپ کے پاس ہیں تو یہاں پر آپ کو پریفرنس ملتا ہے جس کا ڈیٹیل آپ دیکھ پا رہے ہیں ویڈیو کے اسکین پر انڈیو ایئرلائنس میں گراؤنڈ صاف کی یہ جو ویکنسی کنڈکٹ ہونے والی ہے یہ جو انٹریو کنڈکٹ ہونے والا ہے یہ سیدھی بھرتی یعنی کی واکری انٹریو ہے ویڈیو کے اسکین پر جو ابھی آپ اڈریس دیکھ پا رہے ہیں یہاں پر یہ واکری انٹریو کنڈکٹ ہونے والے ہیں بات کریں ڈکومنٹس کی تو ابھی آپ جو بھی ڈکومنٹس دیکھ پا رہے ہیں ان سب ہی کو میک شور کی آپ انٹریو جانے سے پہلے ضرور کیری کر لیں گے تو اتنی ساری ویکنسز میں جو کی ہے ٹویلتھ اور گریوشن کے بیسز پہ فریشر اور ایکسپیرینس کے لیے میل فیمل دونوں کے لیے اگر آپ کسی کے لیے بھی اپیئر ہونا چاہتے ہیں جس کا ڈیٹیل میں نے آپ کو آرڈی بتا دیا اس کے لیے آپ کو سب سے پہلے آپ کو اپنے ریزوم کے اوپر لکھنا ہے اور پھر چلے جانا ہے جہاں بھی آپ کو جانا ہے انٹریو کے لیے تو اگر آپ کو یہ نہیں پتا کہ انڈیو میں اپلائی کیسے کرتے ہیں تو اس کے لیے نیچے والے ویڈیو کو اور گراؤنڈ سٹاف کی انٹریو کی تیاری کرنے کے اوپر والے ویڈیو کو ضرور دکھیں بیسٹ افلاک